بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم آپ کو جو عمل بتانے جا رہے ہیں اس کو آپ لوگ صرف آٹھ بات پڑھ لیں کسی بھی رات کو آپ لوگ صرف آٹھ بات پڑھ کر سو جائیں انشاءاللہ صبح آنکھ کھلتے ہی ہر ناممکن کام ممکن میں بدل جائے گا اللہ کی فضل کے ساتھ اللہ کی کرم کے ساتھ اگر آپ پورے یقین کے ساتھ اور پاک صاف نیت کے ساتھ کسی بھی رات کو آٹھ بار یہ عمل پڑھ کر سو جاتے ہیں یہ الفاظ پڑھ کر سو جاتے ہیں جو ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ کا ایک ہی رات میں ہر طرح کا مقصد پورا ہو جائے گا اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے لئے دعا کریں کہ ہماری ہی کام ہو جائے ہماری پریشانی دور ہو جائے ہماری تکلیف دور ہو جائے ہمیں اپنے ہر مقصد میں کامیابی مل جائے کہ کوئی ایسا عمل بتایا جائے کہ جس کا فوری اثر ہو جائے اور ایک رات کے اندر اندر ہر مقصد پورا ہو جائے مثلاً اگر آپ کسی جوب کے لئے یہ کوشش کرتے ہیں اس میں آپ کو پریشانی ہے یا آپ باہر کے ملک میں ہیں وہاں آپ کو کوئی پریشانی ہے اگر آپ اپنا کوئی کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں اس میں آپ کو پریشانی لگی ہوئی ہے آپ کا کوئی ایسا کام ہے جس میں آپ کو رکافتے ہی رکافتے پیش آتی جا رہی ہیں اور آپ کو اپنے اس مقصد میں کامیابی نہیں مل رہی اگر آپ امتحان دینا چاہتے ہیں اپنی شادی کے لیے اپنی رشتی کے لیے یعنی کسی بھی کام کے لیے کسی بھی مقصد کی وجہ سے آپ لوگ پریشان ہیں تو اس عمل کو آج کی رات پڑھ لیں کسی بھی رات اس کو پڑھ کر ضرور سو جائیں صرف آٹھ بار پڑھنے سے اگر آپ کا ہر مقصد پورا ہو جائے تو آپ کو کیا چاہیے یہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ ایسے بہت سے لوگ ہیں کہ جب وہ کوئی بڑا قدم اٹھانے لگتے ہیں تو پہلے ہی پریشان ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کام میں مجھے کامیابی مل پائے گی کے نہیں اس مقصد میں کامیاب ہو پاؤں گا کے نہیں کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ انسان ڈر جاتا ہے لیکن جو لوگ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اگر وہ سچے دل سے اور نیک نیت کے ساتھ اس پاک ذات پر بھروسہ رکھ کر کچھ مانگیں گے یہ عمل کریں گے اور پھر اللہ سے دعا مانگیں گے تو یقین کریں کہ وہ پروردکار ہے وہ ہمارا خالق ہے وہی ہمارے بگڑے ہوئے کاموں کو سمارنے والا ہے وہی ہمارے ہر طرح کے مشکل سے مشکل اور ناممکن کام کو ممکن میں بدلنے والا ہے وہی اللہ ہے جو ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا ہے بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی کام کرتے ہیں تو اس میں رکافتیں آنے ہی لگتی ہیں اور آپ کو اپنے ہر کام میں نقصان ہو جاتا ہے اور آپ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں تو آج اسی حوالے سے ہم آپ کو ایک عمل بتائیں گے اس کو آپ لوگ رات کو سونے سے پہلے صرف آٹھ بار پڑھ لیں بہت ہی چھوٹا سا عمل ہے آپ بڑی آسانے کے ساتھ صرف آٹھ بار اس کو پڑھ کر سو جائیں صبح جب آپ اٹھیں گے تو آپ بہت ہی ریلیکس ہوں گے بہت ہی پرسکون ہوں گے کیونکہ آپ کی زندگی کا جو بھی بڑے سے بڑا مقصد ہوگا وہ پورا ہو چکا ہوگا اور آپ کا ہر ناممکن کام ممکن میں بدل چکا ہوگا جو عمل آپ لوگوں نے پڑھنا ہے وہ عمل کیا ہے سب سے پہلے اس عمل کی فضیلیت کے بارے میں جان لیں کہ بڑے بڑے انمائے کرام فرماتے ہیں بڑے بڑے برزگان دین فرماتے ہیں کہ اس عمل کو کرنے والا کبھی بھی ناکام نہیں رہتا اللہ کی غیبی مدد ہو جاتی ہے ہر کام میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے اس عمل کی برکت سے خیر و برکت میں اضافہ ہو جاتا ہے ہر کام میں منافع ہوتا ہے نفع ملتا ہے برکت ہی برکت پیدا ہوتی ہیں جتنی بھی پریشانیاں ہوتی ہیں اپنے مقصد کے حوالے سے وہ ساری کی ساری ختم ہو جاتی ہیں اس عمل کو آپ لوگوں نے جب پڑھنا ہے تو اس سے پہلے اول اور آخر درودِ ابراہیمی نماز والا درود پڑھ لینا ہے اول اور آخر ایک ایک مرتبہ اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آٹھ مرتبہ ان الفاظ کو پڑھ لینا ہے اور وہ الفاظ یہ ہیں رات کو جب بھی آپ سونے لگیں تو سونے سے پہلے اول اور آخر درودِ ابراہیمی کے ساتھ صرف آٹھ مرتبہ اس کو پڑھ لینا ہے آٹھ مرتبہ پڑھ کر اسی وقت دل ہی دل میں اللہ سے دعا مانگنے ہیں اپنے کسی بھی کام کے لیے کسی بھی مقصد کے لیے کسی بھی حاجت کے لیے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ پاک کی رات و رات غیبی مدد حاصل ہو جائے گی اور صبح آپ کا کام پورا ہو جائے گا اور ہر مقصد میں آپ کو کامیابی مل جائے گی اس سے بھڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ صرف آٹھ بار رات کو پڑھ کر آپ لوگ سو جائیں اور صبح اٹھتے ہی آپ کا ہر مقصد پورا ہو جائے اس چھوٹے سے ویڈیو کو اس چھوٹے سے عمل کو اپنے تمام دوسرے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں اپنا بہت سا خیال رکھیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اس وظیفے کیلئے اجازت لینا ضروری ہے اجازت کیلئے کامنٹس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دیجئے شکریہ